کہ ہم باتچیت کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم بامانی باتچیت چاہتے ہیں بامانی مذاکرات چاہتے ہیں صرف اگر کوئی یہ سمجھے کہ دلائنگ ٹیکٹس کے طور پر اس کو استعمال کیے جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا کوئی یہ سمجھے کہ ہم صرف دھرنا اٹھانے کے لیے ہم مذاکرات کو یوز کر لیں گے اگر ہمیں فیس سیونگ کرنی ہوتی تو ہم پہلے دوسرے دن آپ کو دعوت دے کے بلالیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ کہہ دی جائے گا کہ اچھے اچھی باتیں کر لی جائے گا اور ہم اٹھ کے چلے جائیں گے ہم کسی فیس سیونگ کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں میرا مسئلہ نہیں ہے میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پورے صوبہ سندھ کے عوام کے اختیار اور حق کا مسئلہ ہے اس لیے اگر مذاکرات کے لیے حکومت نے آمادگی ظاہر کی اور کمیٹی کا اعلان کیا ہے تو اس عد تک میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہم نے بھی اپنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے آج سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے اب حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ واقعہ تن اس بل کو ریویزٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اگر تو وہ صرف وقت گزارنے کے لیے کام کریں گے تو ہم یہ وقت اسی دھرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ جاری رہے گا اور اب تو ہم نے اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے کل ہماری ایک بہت بڑی ریلی قائدہ باز سے لے کر پورے شارف فیصل سے ہوتی ہوئی جگہ جگہ مظاہرے کرتی ہوئی یہاں پر پہنچی تھی آج یہ پورا ڈسٹرک ویس سے ہماری ریلی نکلے گی کے ماری اور پھر پورا ڈسٹرک ویس اور پھر اس کے بعد یہاں پہنچے گی رات میں ہم یہاں سے پیدل مارچ کر کے شہر کی شارعوں کے اوپر گشت کریں گے اور پورے شہر میں ہم کیمپ لگا کر اور اپنی موبائل یونٹ جو کہ موف کریں گے اور لوگوں کو اس دھرنے کا میسج دیں گے وہ ہم بچ سے شروع کر رہے ہیں تو اب تو یہ دھرنہ ہمارا مرکز ہے یہ کراچی کے حق اور اختیار کی جد و جہود ہے یہ سیاسی جنگ ہے اس کو ہم پر امن طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ آج کیاروہ دن ہے کوئی ایک پتھر یہاں سے نہیں پھیکا گیا کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی ہے اور کسی کو کوئی تکلیف یہاں سے نہیں دی گئی ہے میں اس پر بھی دھرنے کے تمام شروع کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ بہت واضح ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے جب انہوں نے تجاویز مانگی تھی تو تجاویز دی تھی میں پوری تمام چیزیں تو نہیں پڑتا البتہ جستہ جستہ یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ کا اسٹریٹس ملنا چاہیے بجاہ اس کے کو اس کو ایک ایسی کیم سی کے طور پر آپ ہنڈل کریں کہ جس میں تمام اختیارات صوبے کے فاس ہوں اس کو میگا سٹی گورنمنٹ ہونا چاہیے اور یہ بات ہماری آئین کے مطابق ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر یونین کمیٹیوں کی تعداد دو سو تیتیز انہوں نے نوٹیفائی کیے جو کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہیں ہماری آبادی کے تناسب سے وہ جالی آبادی کے جو وفاقی حکومت نے نوٹیفائی کیے میں اس کو جالی مردم شماری کہتا ہوں اس کو غلط مردم شماری کہتا ہوں کراچی کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے اور کراچی کے توسط سے پورے سوبے پر ڈاکہ مارنا ہے کہ اگر آپ کراچی کے آبادی کم کرتے ہیں تو سوبے کی آبادی کم ہوتی ہے تو پیپس پارٹی کو اس پر اتنی آواز اٹھانی چاہیے تھی ایک حکومت ہے کہ جو انہوں نے نہیں اٹھائی مردم شماری کو ٹھیک کرانے کے لیے ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ اتنا طوفان مچا دیتے کہ وفاقی حکومت مجبور ہوتی اور جس طرح کانسل آف کومن انٹرسٹ میں ہوا تھا کہ پانچ فیصد بلوک کھولے جائیں گے وہ انہوں نے نہیں کیا بہرحال اس مردم شماری کے مطابق بھی پچھلی مرتبہ بھی اگر اتنی ہی یونین کمیٹی نہیں اور اس مرتبہ بھی اتنی ہی یونین کمیٹی رکھی جائیں گی اور اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو اس آبادی کو کون ہنڈل کرے گا اور پھر خود ہی ایسی تخصیم پیدا کرتے ہیں جس سے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں کراچی کے لیے انہوں نے ایوریج رکھا ہے پینس سٹھ ہزار کی آبادی کو اور ادردین کراچی پورے صوبے میں انہوں نے تقریبا بیس ہزار سے کم آبادی کو ایوریج رکھا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کراچی نے کیا قصور کیا ہے آپ کا یہ آپ کا کیپیٹل ہے بھائی آپ اپنے کیپیٹل کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں جہاں سے تمام ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ایک سو اٹالیس ارب روپے میں سے ایک سو پیتالیس ارب روپے کراچی نے آپ کو دیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے کیا تکلیف ہے کہ اگر آپ یونین کمیٹیاں یہاں پر اسی بنیاد پر کر دیں جو پورے سندھ میں آپ نے رکھا ہوا ہے آپ خود تقسیم پیدا کر رہے ہیں کراچی اور بقیہ سندھ یہ کام کوئی اور تو نہیں کر رہا آپ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ بہت واضح مطالبہ ہے جائز مطالبہ ہے کہ آپ آبادی کو پورے صوبے کی بنیاد پر یونین کمیٹی کی جو تقسیم آپ نے رکھی ہے سب کو ایک کریں اور وہ وہی ہونی چاہیے کہ جو تمام جگہ پر ہے آپ نے دس سے پچیس ہزار کا یہ مارجن رکھا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ اس کی بنیاد کے اوپر کر دیں اس کے نتیجے میں خود ہی کراچی میں چھ سو کے قریب یونین کمیٹیاں بن جائیں گی سب کو سہولت ہوگی ہر آدمی کے لیے اپروچیبل ہوگا اپنا جو یوسی چیرمن ہے کانسلر ہے تو اس نے پیپس پارٹی کو صوبائی حکومت کو پریشانی کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا پریشانی ہے تو اس لیے یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میر کا انتخاب برائرہ سونا چاہیے اور یہ یہ بھی جائز بات ہے دنیا میں تمام بڑے شہروں میں جہاں پر اتشا بلدیاتی نظام چلتا ہے وہاں پر برائرہ سونا چاہیے ابھی کیپی میں تحصیلوں تک کا انتخاب برائرہ سونا تحصیل میں تو آبادی بہت دور دور بھی ہوتی ہے جب وہاں مینیج ہو گیا یہاں مینیج کرنے میں کیا پرابلم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں پر عمل نہ کرنے سے یہ مسئلہ کیا ہے بھئی پیپس پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اس کی تنی پاپلریٹی ہے اور بڑھ رہی ہے دن با دن آج پوری حکومت آپ کے پاس ہے انتخابات سامنے ہیں لیکن آپ اسکیموں کے اعلان بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا ایڈمیسٹریٹر صاحب تمام جگہوں کے لیے آپ کے پاس پانچوں گھیمیں سر کڑائی میں تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے آپ جیت جائیں ڈائرٹ انتخاب سے ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے اگر آپ عوام کے ووٹ سے لے کر جیت جائیں تو آپ در کس سے رہیں خوف کس سے کھاتے ہیں کیا اپنے ہی لوگوں سے کیا مرتضی وحاب اگر کلیکشن لڑے اور اگر جیت جائیں تو کیا پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کیا مرتضی وحاب سے خوف کھاتی ہے میں تو یہ سوال کر رہا ہوں میں تو اپنی بات نہیں کر رہا میں تو کسی اور پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں تو خود پیپس پارٹی کی بات کر رہا ہوں تو عوام سے کیوں خوف کھاتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے کیوں خوف کھاتے ہیں چند ہاتھوں میں اختیار کیوں منتقل رکھنا چاہتے ہیں تو جائز مطالبہ ہے کہ آپ برائراز جو ہے وہ انتخاب کروائیں اسی طرح ہماری کوئی اور ناجائز بات ہم نہیں کر رہے سیدھی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام ادارے KDA تھا یہ ڈیوالو ہو گیا تھا دوہزار ایک میں تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے الگ سے تھارٹی کیوں بنایا اچھا خاصا کام چل رہا تھا اس طرح کے پورے نظام میں کراچی میں خود پیپس پارٹی کے یہ سارے لوگ کام کرتے رہے اس پورے اختیارات کے ساتھ موجود رہے اس وقت ان کو وہ ڈکٹیٹر بھی ہمیں تو کہہ رہے ہیں وہ لیکن ان کو بھی خود بھی تو سمجھنا چاہیے نا سعید غنی صاحب خود بھی تو اسی نظام کا حصہ دے نا انہوں نے کوئی بائیکارٹ تو نہیں کہتا اس الیکشن کا تو ہمیں تو کہہ رہے ہیں اور وہ ایسی ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں کہ جو شاید ان کے علمیں ہوں گی ان کے رابطے بہت اچھے ہوں گے مشرف صاحب سے اس طرح تن کو بتاتے ہوں گے کان میں کہ سعید غنی اس طرح سے میں نعمت اللہ خان کو لانا چاہتا ہوں ہمیں تو صاف صاف باتیں ہم نے الیکشن لڑا تھا اور الیکشن لڑنے کے بعد جو کانسلرز کی بنیاد پر انتخاب ہوا تھا اس میں کیمپین چلائی تھی اور اس میں ووٹ ملے تھے ہمیں اور نعمت اللہ خان صاحب آ گئے تھے ایڈمنسٹرٹر تھوڑی بنایا تھا جس طرح ابھی پیپس پارٹی نے بنایا تھا میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن دھڑنے سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی جد و جہد سیاست کیلئے نہیں ہے ہمارا احتجاج پرام ہے آج گیرہ روز ہے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ساتھ ہی کہا کہ کراچی پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے کراچی کی سنتیں چلتی ہیں تو ملک آگے بڑھتا ہے حکومت کا کام ہے کہ اس شہر کو با اختیار بنایا جائے